جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہاپتیں اور محاورے مجھے کافی زیادہ پسند ہیں تو اسی میں سے ایک کہاوت کے بارے میں بات کریں یا محاورے کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے کہ بھئی 99 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اب ایسا اس لیے کہا جاتا ہے یا ایسا اس کنڈیشن میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ پاپ کرنے کے بعد دھرم گیاں کی باتیں کرنے لگے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی تم نے اپنے ٹائم میں تو خوب ہاہکار کانڈ مچا لیے اور اب تم بات مطلب بزرم گرم کی کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر سبھی لوگ صحیح ہوتے ہیں یہاں پر ہم کسی کو دوش نہیں دینا چاہتے لیکن یہاں پر سندرب ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو اس سمائے میم باجی چل رہی ہے اس کو لیکن دراصل شوئے وقتر نے جب انگلینڈک کے خلاف پاکستان اپنا میچھار گیا فائنل کا اس کو شوئے وقتر نے ایک دل توٹا ہوئے ایموجی کی تصویر ڈالی تھی جس کے کی اوپر محمد شامی نے کمنٹ کیا تھا سب کچھ کرما کا کیا ہوا ہے جو بھی تم کرتے ہو وہی تم بھوکتے ہو اب یہ بات کئی لوگوں کو پسند نہیں ہے اس میں کئی سارے پاکستانی لوگ شامل تھے اور وہی لوگ شامل تھے ان کا کہنا تھا کہ بھئی اس طریقے سے محمد شامی کو یہ چیز نہیں بولنی چاہیے بہت اچھی بات ہے بھئی آپ نے صحیح بات کہی کہ جب کوئی دکھ میں بیٹھا ہو اوساد میں بیٹھا ہو تب اس کے اوپر اس طرح کے کمنٹ بازی نہیں کرنے چاہیے میں بالکل اگری کرتا ہوں لیکن پھر میرا مند میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے بھئی میں تو ایک بھول آدمی ہوں میں آپ کو کیا بتاؤں گا بس سوال مند میں آ جاتا ہے کہ بھئی آخر جب بھارت ہارا تھا تب یہ جو پاکستان والے گیان پیل رہے تھے جیسے شوئی وقتر نے کہا تھا کہ بھارت کوئی تیس مارکھا نہیں ہے شوئی وقتر نے کہا تھا کہ محمد شامی کوئی گیندباز نہیں ہے تو یہ سب کیا تھا کیا یہ جلے کے اوپر نمک رکڑنا نہیں تھا بھئی میں نے جیسا کہ کہا میں تو ایک بھولا انسان ہوں مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے بھئی میرے جو درشاک ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ زیادہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ لوگوں نے کیا تب پاکستان نے کسی کے جلے کے اوپر نمک نہیں رکھنا تھا بھئی ہارا بھارت تھا برا مجھے بھی لگا تھا اوویسی بات ہے ٹینک برا کھیلی تھی میں نے مانا لیکن اس کے بعد بھی کبھی بھی جب آپ کا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے آپ اس کو بھلے ہی کتنی گالی دینے لیکن رہتا تو آپ نہیں ہے نا ٹھیک ایسی ہمارے لئے بھارت کے ٹیم ہے ہم اس کے لئے دیش بھگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہی پر آتا ہے کرما کرما کا مطلب ہوتا ہے کہ یدی کسی کے گرنے کے اوپر میں ہس رہا ہوں تو میرے گرنے کے اوپر سب لوگ دکھ جتا ہیں ایسا ضروری نہیں ہے جب میں گروں گا تب بھی لوگ ہسی اڑائیں گے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اس نے تب کیا کیا تھا ایسا ہی کچھ پاکستان کے ساتھ بھی ہو جب پاکستان ورلڈ کپ فائنل ہارا تو کیا تو دھویا ہے پبلک نے ان کو مطلب میں کیا بتاؤں اور اب ایسے میں وسیم اکرم کے اندر کا کانشیس جاگ گیا ہے اور ان کو برا لگ رہا ہے کہ بھارتیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان کے خلاف شامی نے جو یہ کمنٹ کیا ایسا تو بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا ایون شاہد افریدی اب اتنا بلبل آرہا ہے کی پوچھو مک کیٹوینٹی ورلڈ کپ میں صرف ٹیموں کے بیچ میدان پر ہی نہیں بلکہ میدان کے باہر سوشل میڈیا پر بھی بھارت اور پاکستان کے کرکیٹرز اور پور کرکیٹروں کے بیچ زبانی جنگ دیکھنے کو ملی فائنل نے ملی ہار کے بعد پاکستان کے پور تیز گندباز شوئے وقتہ نے دل ٹوٹنے کی ایموجی شیئر کری جس کے اوپر محمد شامی نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ سب کرمہ ہے اور اس کے بعد ٹوٹر پر لڑائی چھڑ گئی تھی اگر ہم پورے معاملے کی بات کریں تو دراصل ایم سی جی میں پاکستان کی پانچوکٹ کے ہار کے کچھ دیر بعد ہی اکتر نے ٹوٹے گئے دل کی ایموجی پوست کری تھی نہ کوئی شبد لکھا تھا نہ ہی کوئی ہیشٹیک تھا شامی نے پوست کو ریٹویٹ کیا اور لکھا کہ نمستے بھائی اسے کرمہ کہتے ہیں اس کے بعد لوگوں نے اس پر اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی شامی کے جواب کے بعد پاکستان کے پورو کپتان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ ایسا کرنا صحیح بات نہیں اکرم نے ساتھ ہی کہا کہ بھارتی کرکٹرز اپنی کنٹری کے لیے دیش بھکتے ہیں اور پاکستانی کرکٹرز اپنی کنٹری کو لے کر لیکن اس طرح کے ٹوٹ نہیں ہونے چاہیے اکرم نے کہا کہ ہمیں ان معاملوں میں نیوٹرل رہنا چاہیے بھارتی اپنے دیش کے لیے دیش بھکت ہے مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم اپنے دیش کے لے کر دیش بھکت ہیں لیکن جلتی پر تیل ڈالنا ٹویٹ پر ٹویٹ کرنا ایسا مت کرو پاکستان کے پورو کپتان مزبا اولک نے کہا کہ آپ کو ایسا کیول کچھ لائک کے لیے نہیں کرنا چاہیے کریڈرز چاہے بھارت سے ہو یا پاکستان سے یا کسی انہ دیش سے ہم سب ایک پریوار ہیں اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا سمبان کرنا چاہیے اور سمبان پورو اپنی رائے دینی چاہیے ہماری بھی ایک نشت تائسیما ہوتی جس وقت کے اندر ہم کو بھی کام کرنا صحیح لگتا لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب بات اس طریقے کی آتی ہے کہ بھئی مطلب آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا ہمارے کسی نے بول دیا ہے تب تو آپ بل بلانے رکھتے ہو لیکن اب ایسے میں یہ تو دو گلہ پندے کے لاتی وہیں محمد شامی کے اس ٹویٹ کے بار پرتیقرہ دیتے ہوئے شاید افریدی نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو کرکٹر ہیں ہم امبیسیڈر ہیں رول موڈل ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ سب ختم ہونا چاہیے ہم ایک دوسرے کے لیے پڑوسی ہیں ایسے چیزیں نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہو اگر ہم ہی ایسا کریں گے تو عام آدمی سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں اسپورٹ سے ہمارے ریلیشنشیں بہتر ہوں گے اس کے ساتھ ہم کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان میں انہیں ہم کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں مطلب آپ یہاں پر خود دیکھیں یہ تو ہپوکرسی ہوئی نا جب تک تم لوگ بینجتی کر رہے تھے تب تک تم لوگ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا لیکن جیسے ہی تم کو پھینٹی پڑھنا شروع ہوئی اس کے بعد دیکھو کیا ہو رہا ہے شوئے وقت تک خود اپنے کتنے سارے ویڈیوز میں بھارت کو پتا نہیں کیا کیا کہہ چکے ہیں تعریف کرتے ہیں لیکن برائی بھی اتنی ہی کرتے ہیں مطلب بیسک سا بیلنس بنا کے چلتے ہیں تو جب پھینٹی پڑھنے کو یہ لوگ پاکستان کو بول سکتے ہیں کہ بھر یہ بھارت کو پھینٹی مارے گا کہ آپ خود کو پڑھ گئی تو آپ کیوں امید کر رہے ہو کہ بھارت ہی تم کو کچھ نہ بولیں یہ تو سرہ سر دوگلہ پنتی ہے اور اگر آپ بدلہ آو چاہتے ہو سب سے پہلے آپ خود میں بدلہ آو جب تک آپ بکیتی کرنا بند نہیں کرو گے آپ سامنے لے سومین نہیں کر سکتے میری سوڑی بلاتنا ہی جائے ہیں جائے بھارت